بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے بچے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین پچھلے دو دن میں لیکچر نہیں لے سکی آپ کا کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکی آج ہم جو پڑھیں گے تھوڑا سا میٹیریل زیادہ ہوگا بٹ اس جو اس کو ایکسپلین کر کے اور سمجھ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے study کیا ہے that was glycolysis metabolism of carbohydrates ہم study کر رہے تھے اور glycolysis اس میں ہم نے study کیا تھا جس میں glucose کی break down دیکھی glucose کا metabolism دیکھا which is finally converted into pyrovic acid اس میں ایک سینٹر پہ پوائنٹ آتا ہے جہاں سے two phase start ہوتے ہیں دو طرح سے metabolism start ہو جاتا ہے ڈائے ہائیڈروکسی ایسیڈون سے اور گلیسر الڈی ہائیڈ سے دونوں اس پروسیجر کو لے کر چلتے ہیں اس میں اگر oxygen کی موجودگی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس پھر fermentation کا process سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ ہم بعد میں ڈیٹیل کریں گے ابھی ہم سیلولر پڑھ رہے ہیں جس میں ہمیں oxygen کی ضرورت ہے تو ہمارا جو ڈ پروڈکٹ بن رہا ہے that is pyrovic acid pyrovic acid ٹھیک ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گے تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ میں نے آپ کا لیا تھا اس کے بارے میں ایکسپلین کروں جو بالکل اچھا نہیں تھا سیمپل سی چیزیں پوچھیں لیکن آپ لوگوں کو وہ چیزیں solve ہی نہیں کرنے ہی آ رہی تیسٹ میں ہمارے سب سے پہلے جو چیز تھی that was define carbohydrates write down the importance of carbohydrates nutritionally carbohydrates کو define کرنا تھا آپ نے اور carbohydrates کی nutritional importance آپ نے detail سے explain کرنے تھی یہ 5 marks کا آپ کا question تھا headings کے ساتھ آپ نے اس کو write down کرنا تھا then chemical classification بتانے تھی reducing اور non reducing carbohydrates کی جس میں آپ نے examples دیں non reducing میں تو آپ نے ایک example دی ہے sucrose کی diesecrite کی تو بچے باقی جتنے بھی ہمارے polysecrite ہیں وہ بھی سارے non reducing ہے تو وہ بھی آپ نے example میں لکھنا تھا ٹھیک ہے monosecrite اور disecrite میں ہمارے پاس جو maltose اور lactose ہیں یہ reducing ہے پھر non reducing میں ہمارے پاس sucrose آ جائے گا اور جتنے بھی polysecrite ہیں وہ سارے کے سارے non reducing carbohydrates ہیں پھر how carbohydrates are classified on the basis of structure structurally ہم نے classify کرنا تھا carbohydrates کو جس میں open chain structure forward structure ہم نے study کیا تھا hemi acid all کو study کیا تھا تو یہ آپ نے بتانے تھے what are the building blocks of carbohydrates تو monosecrite are the building blocks of carbohydrates explain in details تو detail میں carbo hydrate نہیں بتانا building block explain کرنا monosecrite آپ نے complete describe کرنا تھا جس میں monosecrite کی properties glucose fructose structure یہ سارے points آپ نے mention کرنا تھے then there was a question define and explain homopoly saccharides in detail homopoly saccharides in detail یہ بتانا بتانا تھا کہ کون سے ہوتے ہیں کتنی types کے ہوتے ہیں کیا examples ہوتی ہیں hydrolysis of sucrose کو آپ نے explain کرنا تھا کہ sucrose کیسے hydrolyze ہوتی ہے کس طرح ٹوٹتی ہے مولیکیول میں convert ہوتی ہے وہ آپ کو مینے ایک structure reaction لکھو تھا بیسی کلی تین لکھو تھے تھا بار بار یہ آپ کا total test تھا simple test easy test تھا تب نیکس جو ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں گلای کولوسیز ہم نے ڈسکس کر رہے تھے which is basically takes place in the cell cytoplasm cell کے cytoplasm میں گلای کولوسیز پر فارم ہوتی ہے کیا بنتا ہے pyrovic acid جو کہ further move کرتا ہے mitochondria میں کہا move کرتا ہے mitochondria میں mitochondria کے لئے ایک specific word ہم use کرتے ہیں شروع سے یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہم کیا چیز use کرتے ہیں mitochondria کو nominate کرنے کے لئے ایسی کون سی چیز ہے جو mitochondria ہمیں high quantity میں provide کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے mitochondria یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے now once the pyrovic acid is inside the mitochondria now glycolysis perform ہو گئی pyrovic acid بن گیا اب جب pyrovic acid mitochondria میں ہو گا can combine with coenzyme A and form acetyl coenzyme A کیسے دو molecule ہیں pyrovic کے یعنی دو pyrovic acid کے molecule ہیں ہمارے پاس coenzyme A act کر رہے آکر کاربن ڈیک سائی ریلیز ہو رہی ہے اور دو acetyl coenzyme A کے molecule بن رہے ہیں دو molecule acetyl coenzyme A کے ہمارے پاس بن رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا basic reaction ہے about the formation of acetyl coenzyme A یہ second step ہے metabolism میں آپ کا ہے کیا آپ کا second step ہے then the third one is the TCA cycle tri carboxylic acid cycle tri carboxylic acid cycle tri means three carboxylic mean carboxylic acid cycle means a cycle which tri carboxylic acid will make tri carboxylic acid okay what do you read first of this cycle comprises the combination of molecules of acetyl coenzyme A the cycle comprises the combination of molecule of acetyl coenzyme A which is made with oxaloacetate with oxaloacetate we see oxaloacetate what is what is you don't have to know the structures you need to remember the theory you have to remember the theory resulting in the formation of six carbon tri carboxylic acid citrate six carbon tri carboxylic acid citrate there follows a series of reaction in the course of which two molecules release carbon excites which two molecules of carbon excites are released and oxaloacetate is generated this is called citric acid or crab cycle crab cycle ke naam se aap sab loog waakif hoon ghe so tca cycle citrate cycle crab cycle tino eek he chie kya hai tca cycle tca crab cycle and citrate cycle and citrate tino johan ye hamare paas same ٹھیک ہے یعنی اس کی جو ریزلٹنگ پروڈکٹ ہوگی وہ سٹریٹ ہوگی کلیر ہو گیا اب the cycle comprises the combination of molecule of acetyl coenzyme A with oxyloacetate which leads to the formation of a six carbon compound tri carboxylic acid citrate this follows a series of reaction which releases carbon dioxide and generate oxyloacetate then this cycle consists of basic eight steps each acetate which is a two carbon entered in the mitochondria combined with the four carbon oxyloacetate compound carbon acetate combined with the oxyloacetate four carbon oxyloacetate two carbon acetate and form a six carbon four and two six six carbon and krebs cycle starts leading to the formation of twenty four atp molecules krebs cycle generate twenty four atp molecules krebs cycle generate twenty four atp molecules the most the most energy molecules release now what is krebs cycle acetyl coenzyme A has become a reaction with oxyloacetate and oxyloacetate kia bana citrate 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 convert hua isocitrate this isocitrate is a six member compound which is converted into alpha ketoglutarate alpha ketoglutarate releasing energy releasing energy then then this alpha ketoglutarate also release carbon dioxide ketoglutarate also release carbon dioxide and commode it into succinyl coenzyme A succinyl coenzyme A releasing energy succinyl coenzyme A energy release coenzyme A remove succinate coenzyme A energy release FADH2 and fumerate convert fumerate convert maleate maleate release oxyloacetate convert this you have to remember this series that 8 step 1 2 3 4 5 6 7 1 and this 1 and is 8 done this is 0 you can see This 5-membered compound releases carbon dioxide. Carbon ایک کم ہو گیا. Then converted into a 4-carbon compound. Succinyl کو enzyme and succinate convert ہو گا. 4-carbon compound میں releasing ATP. This 4-carbon compound release energy in the form of FADH2 and converted into fumarate. Fumarate converted into melate. Melate released energy and converted into oxaloacetate. That's the whole thing. Tell me what is 6-carbon, 5-carbon, 4-carbon. Clear? Now you can see the energy. This is basically 2-carbon cycles. 2 pyrobycasid, 2 acetyl coenzyme A. This will generate 2-carbon cycles. Energy cycle. 1 cycle 2-carbon dioxide release. 2 cycle 4-carbon dioxide release. 1 cycle 1-ATP, 2 cycle 2-ATP. 1-ATP, 1-ATP, 2 cycle 2-ATP. 1 cycle 1-ATP, 2-ATP, 2-ATP. 1-ATP, 2-ATP, 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 3-ATP. اس کے برابر تھا ایسا ہی تھا تو اب یہاں بر ہم انرجی کو کلکولیٹ کرتے ہیں دو طرف سائیکل کم چل رہا ہے مطلب ہم نے 2 سائیکل والے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے انرجی کاؤنٹ کرتے ہیں دو ایٹی بی بنا رہے ہیں پلس ایف ڈی ایج کے دو مولیکیول ہیں ایک مولیکیول دو ایٹی ب بناتا ہے تو دو مولیکیول چار ایٹی ب بنایں گے ٹھیک ہو گیا پہلا ایف ڈی ایج ٹو سے دو ایٹی ب بنا گئے دوسرے ایف ڈی ایج ٹو سے بھی دو ایٹی ب بنا گئے 6 ایڈ ایج بن رہے ہیں ایک ایڈ ایڈ ایج 3 ایٹی پی کے برابر ہے مطلب ٹوٹل 6 ایٹی پی ٹوٹل 6 ایڈ ایج 1 سے 3 پھر دوسرے والے سے بھی 3 4 سے 3 5 میں 6 چھٹے اور ان 6 کے 6 ایڈ ایڈ ایج سے ہمارے پاس کیا بنے گا ایڈ ایڈ ایج بنیں گے ایٹی پیز ریلیز کریں گے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہو گیا اب ان کو ہم کاؤنٹ کریں اگر 2 2 4 4 & 2 6 7 8 9 9 & 3 12 12 & 3 15 15 3 18 18 & 3 21 & 3 24 تو ایک کریب سائیکل کا جو ہمارا میٹابولیزم ہے ٹوٹل وہ ریلیز کرتا ہے 24 ایٹی پی کے مولیکیوز 2 سائیکل میں کمپلیٹ ہوتا ہے 24 ایٹی پی بنتی ہیں 24 ایٹی پی جو ہیں کس طرح بنی یہ ہم نے دیکھ لیا اب جو ہم نے گلائکولائسز کیا اس میں نیٹ مولیکیوز 2 بن رہے ہیں ہمارے پاس ایٹی پی کے 2 مولیکیوز بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو کریب سائیکل ہے اس سے ہمارے پاس نیٹ ایٹی پی کتنے بن رہے ہیں 24 ایٹی پی 24 ایٹی پی پلیئر ہو گیا تو یہاں آپ دیکھیں یہ 6 ممبرد سٹریٹ then this 4 ممبرد ٹھیک ہے 4 ممبرد سے فردر ہمارے پاس پھر یہ کنورجن ہوتی جائے گی ٹھیک ہے 5 ممبرد ہوگا سینٹر میں ہمارے پاس then this 4 ممبر 6 ممبرد 5 ممبرد 5 ممبرد 4 ممبرد 4 ممبرد کا مطلب ہے 4 کاربن 5 ممبرد مطلب 5 کاربن جہاں کاربن ڈیکسائید ریلیز ہو رہی ہے وہاں ایک کاربن آپ نے کم کر دینی ہے وہ 5 ممبرد 4 ممبرد اس طرح کنورٹ ہوتا جائے گا انرجی سب میں ریلیز ہو رہی ہے کہ صرف ف chuyومی ٹیسہاں چوٹ ریلیز ہو powder یہ سارے کا سارا آپ نے یہ جتنا ہم نے آج پڑھا ہے یہ سارا آپ نے لکھنا ہے پہلا گلائکولسز لکھا پہلا آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی لکھا فرمیشن اوک ایسی ٹیل کوئنزائم ہے بٹ وہاں تھیری نہیں تھی تھیری یہاں پر ایڈ کی ہے دوبارہ یہ آپ کو رییکشن دکھایا ہے یہ رییکشن بنا لیں اگر آپ کو اس کا سٹکچر آتا ہے آپ سٹکچر بنا کر اس کا نام لکھ کر واضح کر دیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس کو یاد کریں یہ لازمی ہے اس کا سٹکچر بنا لیں گے ویلن گوڑ ہو جائے گا then TCA crab cycle ہم نے دیکھا کس طرح بنتا ہے 6 member 5 member میں 5 member 4 member oxaloacetate میں convert ہو جاتا ہے 8 steps میں total یہ procedure complete ہوتا ہے اور different ہمارے یہاں پر energy releases releasing points ہیں carbon dioxide releasing points ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنے ہے سمجھنے ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا total آج کا lecture تھا کہ what is crab cycle and what is the formation of acetyl coenzyme A detail اس میں بہت زیادہ بنتی ہے لیکن ہم نے detail زیادہ نہیں کی کیونکہ ہمیں اس کی requirement نہیں تھی ہمارے subject کے according ہمارے subject کے volume کے according اتنا structure آپ کے لئے یاد رکھنا enough ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے بچے اچھی طرح سے draw کرنا ہے مجھے check کروانا ہے تاکہ میں آپ کی attendance جو ہے وہ mark کر دوں دو lectures ہیں means دو attendance آپ کی mark ہوں گی آج کی attendance آج کی آپ کی دو mark ہوں گی first کی اور sorry second کی اور آج third کی ٹھیک ہو گیا کوئی question ہو کسی طرح کی کوئی کیوری ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور بچے question کر کے تھوڑی دیر کے لئے انتظار کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے question پوچھ لیا آپ کے teacher نے اگر وہ question دیکھ لیا ہے that means وہ teacher یا تو busy ہے ابھی آپ کو reply نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو بچے teacher کو جب message کر دیں تھوڑی دیر کے لئے teacher کو time دیں کہ وہ time نکال لیں free ہو کر آپ کو answer کر دیں ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ آپ کو اس کا جواب نہ ملے آپ کو answer ملے گا لیکن تھوڑا سا time دیا کریں teacher کو ٹھیک ہے اگر teacher نے message غلطی سے پڑھ بھی لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس time busy ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہو گیا question کریں ضرور کریں آپ کو question سے روکا نہیں جارہا لیکن تھوڑی سی patience رکھیں تھوڑا سا humble رہیں ٹھیک ہے اور آپ کو آپ کے lecture time کے دوران کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ سب members آپ کو اسی time آنسر کریں اب after your lecture timing overs there are many other tasks to do for the teachers ٹھیک ہے teachers کو آپ کی class بھی لے کر چلنی ہے evening بھی لے کر چلنی ہے ہماری secondary بھی لے کر چلنی ہے جیسے آپ کے questions ہیں ان کے بھی questions ہیں تو سب کو one by one answer کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو ان کے سارے questions کے جواب مل جائیں ٹھیک ہو گیا lecture کا volume زیادہ نہیں ہے لیکن lecture بہت بہت زیادہ یہ important ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے prepare کرنا ہے بچے کوئی point جس میں آپ نے miss نہیں کرنا کوئی چیز سمجھ نہیں آئے آپ دوبارہ پوچھیں گے ٹھیک ہے کل ہم نے اس chapter کو انشاءاللہ end of کرنا ہے جس میں ہم electron transport chain کی study کریں گے electron transport chain کی study کے بعد ہم کچھ definitions کو لکھیں گے جو ہم نے پڑھ لئی ہیں لیکن دوبارہ ان کو ہم ایک بار write down کریں گے اور اس کے علاوہ جو physiology میں endocrinology پڑھا ہے اور ہمارے notes کے اندر جو endocrinology کا portion ہے that starts from our page number 31 hormones کے نام سے یہ same ہے ٹھیک ہے اس میں میرا نہیں خیال کوئی ایک word کی addition یا deletion ہے ٹھیک ہے total یہ same ہے تو یہ آپ کو میں نہیں پڑھاؤں گی میں نے آپ کو جس پڑھا ہے اور پڑھا ہے آپ پڑھا ہے وہ چیزیں آپ نے جیسے جیسے میں دیتی جاؤں گی آپ نے اس بائیو کے مستری لیکچر کے اندر نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو ہرمونز میں پوائنٹ سمجھ نہیں آرہا جو چیز کلیر نہیں آرہی آپ پوچھے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہمارا اس سے نیکس چپٹر ہے انزائیمز کا وہ بھی آپ نے فارمک اگنوزی میں ڈیٹیل میں بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے ادھر سے تھوڑا میٹیریل کم ہی ہے یہاں ٹھیک ہے میٹیریل تھوڑا کم ہی ہے لیکن آلماسٹ سیم ہیں اسی طرح سے اس کے کلاسیفکیشن ہیں انزائیمز کی اور سسٹم نیو سسٹم کلاسیفکیشن کا دن فیکٹرز میکنیزم یوزز سارا کچھ ٹوٹل سیم ہے تو یہ دونوں چپٹرز آپ کو میں نہیں پڑھانے آپ نے یہ دونوں چپٹرز دونوں ٹیچر سے پڑھ لی ہیں بہت اچھی طرح چپٹر ہیں اور نیکس اس کے بعد ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کریں گے میکرو بائیو کیمیسٹری میں لاس چپٹر بائیو ٹیکنالوجی اور اس آن لین سیشن میں کوشش ہوگی کہ ہماری بائیو کیمیسٹری اٹلیس اینڈ ہو جائے ٹھیک ہے پھر میکرو کا تھوڑا سا ہمارا پورشن رہتا اور انزائنز یہ دونوں چپٹر آپ کو میں نہیں پڑھاؤں گی میں جس آپ کو دوں گی ان چپٹر اور آپ سے ٹیسٹ لوں گی ٹھیک ہے اس لیکچر سے رلیٹڈ کسی کا کوئی کوسٹن کوئی کیوری ہو آپ لوگ پوچھیں اور ایک اور چیز یہ سائیکل آپ نے اپنے نوٹ میں سے ٹیلی کر رہا کچھ پوائنٹ پہنچ سرکل پھر چار سرکل تب آپ کو سمجھ آجے گی یہ نام کیا ہے اور کونسا سکس میمبر ہے کونسا فور میمبر ہے یہ آپ لوگ ٹیلی کریں گے اس کو بنائیں گے مجھے چیک کروائیں گے تو میں آپ کی دو ٹیڈنیس مارک کروں گی ٹھیک ہو گیا تھینک کیو سو مچ اللہ حافظ